بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد علیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد عزیز طلبہ اکرام ظروف مبنیہ کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں ظروف مبنیہ ہی میں سے ایانا قیفہ کا اور مطا کا سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آج ہم مل اور مندو کے متعلق پڑھیں گے دیکھئے عبارت ترجمہ اور تشریح وَمِنْهَا مُلْ وَمُلْدُ بِمَعْنَا أَوَّلِ الْمُدَّتِ اِن صَلُحَ جَوَابًا لِمَتَا نَحُمَا رَئِتُهُ مُلْ اَوْ مُلْدُ يوم الجمعة في جواب من قال متى ما رأيت زیدن ای اول مدت انقطاع رویت ایاه يوم الجمعة وَمِعْنَا جَمِيعِ الْمُدَّتِ اِن صَلُحَ جَوَابًا لِكَمْ نَحُمَا رَئِتُهُ مُذْ يَوْمَانِ في جواب من قال كم مدة ما رأيت زیدن اَي جَمِيعَ مُدَّتِ مَا رَئِتُهُ يَوْمَانِ اور اسی میں سے انہی میں سے یعنی ظروف مبنیہی میں سے ہاں ضمیر کا مرجہ ظروف مبنیہ وَمِنْهَا اور ظروف مبنیہ میں سے مُلْ اور مُلْدُو ہے بمعنی اول مدت اول مدت کے معنی میں انصلح جواباً لِمَتَا اگر وہ مطا کا جواب بننے کی صلاحیت رکھے جیسے مَا رَئِتُهُ مُذْو منذ يوم الجمعاتی میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا في جواب من قال اس شخص کے جواب میں جو کہے مَتَا مَا رَئِتَ زیدن تُو نے زید کو کب سے نہیں دیکھا اَيَوْرُ مُدَّتِ اِنْقِطَاعِ رُوِيَتِ اِيَّاوُ یوم الجمعاتی یعنی میرے اس کو نا دیکھنے کی ولے مدت جمعہ کا دن ہے وَبِمَعْنَا جَمِيعُ الْمُدَّتِ اِنْ صَلُحَ جَوَابًا لِكَمْ نَحْ مَا رَئِتُهُ مُذْهُ 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 يَوْمَانِ في جواب من قال کَم مُدَّتًا مَا رَئِتَ زیدن اور جمع مُدَّت کے معنی میں آتا ہے اگر وہ کم کا جواب بننے کی صلاحیت رکھے جیسے مَا رَئِتُهُ مُذْهُ 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 يَوْمَانِ میں نے اس کو دو دن سے نہیں دیکھا في جواب من قال اس شخص کے جواب میں جو کہے کم مُدَّتًا مَا رَئِتَ زیدن تو نے کتنی مُدَّت سے زید کو نہیں دیکھا اَيْ جَمِيعُ مُدَّتٍ مَا رَئِتُهُ يَوْمَانِ یعنی اس کی پوری مُدَّت جس میں اس کو میں نے نہیں دیکھا وہ دو دن ہیں ظروف مبنیہ میں سے مُذْ اور مُنْذُو ہے اول مُدَّت کا معنی بتلاتے ہیں یا جمع مُدَّت کا معنی بتلاتے ہیں یعنی مُذْ اور مُنْذُو یہ دو معنی کے لئے آتا ہے نمبر ایک ابتدائی مُدَّت کو بتلانے کے لئے کب سے نہیں دیکھا اور جمع مُدَّت اتنے مُکمل وقت میں میں نے اس کو نہیں دیکھا آپ نے یہ کام کب سے نہیں کیا یعنی آپ کے اس کام کو چھوڑنے کی ابتداء کب سے ہے اور مُکمل مُدَّت کتنی ہوئی تو دونوں معنی کے لئے آتا ہے نمبر ایک اول مُدَّت کے لئے اور نمبر دو جمع مُدَّت کے لئے یعنی مُدھ اور مُنْذُو اگر مَتَا کے جواب بننے کی صلاحیت رکھے تو اس کے معنی اول مُدَّت ہوں گے اور اگر کم کے جواب بننے کی صلاحیت رکھے تو اس کے معنی جمع مُدَّت ہوں گے مَتَا کا معنی کب آتا ہے اور کم کے معنی کتنا کتنی مُدَّت مَارَائِتُو مُدْ يَوْمُ الْجُمْعَاتِ یا مَارَائِتُو مُدْ يَوْمُ الْجُمْعَاتِ میں نے اس کو جمع کے دن سے نہیں دیکھا یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدائی مدد جمع کا دن ہے یعنی جمع کے دن دیکھا تھا جمع کے دن سے پھر اس کو میں نہیں دیکھا اس شخص کے جواب میں جو کہے مَتَا مَارَائِتَ زَیدًا تو نے کب سے زید کو نہیں دیکھا تو نے کب سے نہیں پڑا تو کب سے نہیں آیا تو کب سے نہیں سویا تو اس کے جواب میں جو مُدھ کا جواب دیا جائے گا تو مثلاً مَا قَرَتُو مُدْ يَوْمُ الْجُمْعَاتِ میں نے جمع کے دن سے نہیں پڑا مَا جِتُو اِلَيْكَ مُدْ يَوْمَ السَّبْتِ میں ہفتے کے روز سے آپ کے پاس نہیں آیا تو مُلْ کے معنی اور مُلْدُو کے معنی دونوں کے اول مدت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں یا جمع مدت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں فرق اتنا ہے کہ کیسے سمجھا جائے کہ اول مدت کے لیے ہے یا جمع مدت کے لیے ہے مکمل مدت بتلانے کے لیے ہیں تو قرینہ اور قیاد سے سمجھا جائے گا سیاق اور سباق سے سمجھا جائے گا کہ اول مدت کے لیے آ رہا ہے یا جمع مدت کے لیے آ رہا ہے اگر مطا کے جواب بننے کی صلاحیت رکھ رہا ہوتا ہے اول مدت کے لیے آئے گا جیسے کہ یہاں صاحب کتاب نے فرمایا اس شخص کے جواب میں جو کہے مطا مارائیت زیدت تو نے زیدت کو کب سے نہیں دیکھا اول مدت ان قطاع رویت میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدائی مدت وہ جمعہ کا دن ہے و بمعنی جمع المدت اور جمع مدت یعنی مکمل مدت کے لیے بھی آتا ہے اگر وہ کم کے جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو جیسے مارائیتوہ مذ یومانی یا مارائیتوہ منذ یومانی فی جواب من قال اس شخص کے جواب میں جو کہے کم مدتا مارائیت زیدتا تو نے کتنی مدت سے زیدت کو نہیں دیکھا ای جمع مدت ان مارائیتوہ یومانی یعنی اس کو میرے پورے نہ دیکھنے کی مدت دو دیکھیں تو مذہر منذو کے دو معنی ہیں ایک اول مدت اور ایک جمع مدت اول مدت اس وقت جبکہ مطا کے جواب بننے کی صلاحیت رکھیں اور جمع مدت اس وقت جبکہ کم کے جواب بننے کی صلاحیت رکھیں ترکیب کیسے کریں گے یہ بھی دیکھتے جائیے مارائیتوہ یہ ترکیب مارائیتوہ کی اسی طرح ہوگی جیسے فیل فائل کی ترکیب کرتے ہیں مارائیتوہ تو زمیر فائل اور تو زمیر مفولے بھی فیل فائل مفولے بھی مل کر جملہ فیلی یا خبریہ ہوگا اور مل یہ مبتدہ اور یوم الجمعاتی خبر مارائیتوہ یہ الگ جملہ ہے اور یہ جملہ ہو کر مفسر بنے گا اور مض یوم الجمعاتی یا منذ یوم الجمعاتی یہ مبتدہ یا منذ مبتدہ اور یوم الجمعاتی یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں ہے یہ ہوگا مفسر مارائیتوہ مفسر اور مض یوم الجمعاتی ہے مفسر اس کی بھی اسی طرح ترکیب کریں گے مارائیتوہ فائل مفولے بھی جملہ فائلیہ خبریہ ہوگا مفسر اور مض یومانی مبتدہ خبر یا منذ یومانی مبتدہ خبر یہ مض اور منذ دونوں ایک ساتھ استعمال کیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے دونوں مثالوں میں آپ دیکھئے مارائیتوہ مض اور منذ یوم الجمعاتی دونوں آپ کو ایک ساتھ نہیں کہنا ہے بلکہ اس طرح کہنا ہے مارائیتوہ مض یوم الجمعاتی یا مارائیتوہ منذ یوم الجمعاتی تو مارائیتوہ یہ مفسر اور منذ یومانی یہ مفسر اب آگے دیکھئے یہاں پر کتاب میں عبارت چھوڑ گئی ہے آپ لکھ لیجئے وَمِنْهَا لَدَا وَلَدُنْ بِمَعْنَ عِنْدَ وَمِنْهَا لَدَا وَلَدُنْ بِمَعْنَ عِنْدَ یہ جو حشیہ اس کا لگایا ہوا ہے لیکن عبارت کتاب میں موجود نہیں ہے اس نسخے میں موجود نہیں ہے شاید آپ کے پاس جو نسخہ رکھا ہو اس میں موجود ہو تو عبارت ہے وَمِنْهَا لَدَا وَلَدُنْ بِمَعْنَ عِنْدَا نَحْو أَلْمَالُ لَدَيْكَ کسی دوسرے نسخے سے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں دیکھ لیجئے یہ دیکھئے وَمِنْهَا لَدَا وَلَدُنْ بِمَعْنَ عِنْدَا نَحْو أَلْمَالُ لَدَيْكَ اور ظروف مبنیہ میں سے لدہ اور لدن ہے عِنْدَا کے معنے میں جیسے مال تیرے پاس ہے وَمِنْهَا اور ظروف مبنیہ میں سے لدہ وَلَدُنْ بِمَعْنَ عِنْدَا عِنْدَا کے معنے میں اور عِنْدَا کی کیا معنی آتے ہیں پاس نَحْو أَلْمَالُ لَدَيْكَ مال تیرے پاس ہے وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ لَا يَشْتَلِطُ فِيغِ الحُضور اور فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اس میں چیز کا پاس ہونا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے لدہ و لدن بھی ظروف مبنیہ میں سے ہے عِنْدَا کے معنے میں ہیں عِنْدَا کے معنے پاس کے ہوتے ہیں تو لدہ و لدن کے معنے بھی پاس کے ہوتے ہیں یعنی چیز تیرے پاس ہے مال تیرے پاس ہے کتاب میرے پاس ہے مال میرے پاس ہے القلم لدئی کا قلم تیرے پاس ہے تو لدہ اور لدن اندہ کے معنی میں ہوتے لیکن فرط یہ ہے کہ اندہ میں شیک کا پاس ہونا ضروری نہیں یعنی اندہ عام ہے اگر آپ کے گھر پر کوئی چیز موجود ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اندی کتابن میرے پاس کتاب ہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کتاب موجود نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں لدی یہ کتابن میرے پاس کتاب ہے حالانکہ آپ کے پاس گھر پر موجود ہے آپ کے علماری میں موجود ہے تو چیز کا پاس ہونا ضروری ہے کیا آپ کے نزدیک ہو آپ کے وہ چیز قریب ہو اسی وقت لدہ اور لدن کے استعمال ہوتا ہے اور اندہ کے استعمال عام ہے اور اتنی ہی عبارت ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے والفرق بینو ہما سے کتاب میں عبارت موجود ہے تو چلیے ہماری اپنی کتاب ہدایت انوکن اسی نسخے میں ہم چلتے ہیں دیکھئے ابھی ہم نے پڑھا کہ لدہ اور لدن المال لدئی کا اندہ کا مال تیرے پاس ہے لدئی کا اندہ کا کے معنی میں ہے والفرق بینو ہما اندہ لا اشتریتو فیغ الحضور و اشتریتو ذالک فی لدہ و لدن اور فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ اندہ میں شے کا پاس ہونا ضروری نہیں ہے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے پاس میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے و اشتریتو ذالک فی لدہ و لدن اور لدہ و لدن میں یہ چیز شرط ہے ضروری ہے یعنی اندہ کا استعمال عام ہے چاہے آپ کے پاس موجود ہو چاہے موجود نہ ہو دونوں صورتوں میں آپ اندہ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن لدہ اور لدون کا استعمال اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اپنے ہاتھ میں وہ چیز موجود ہو جیسے میرے جیب میں یا میرے ہاتھ میں روپیے موجود ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اندی روپیات ان میرے پاس روپیے ہیں اندی کتاب ان میرے پاس کتاب ہے اس وقت لیکن جبکہ میرے پاس موجود ہو حاضر ہو اور اگر گھر پر موجود ہو تب بھی کہہ سکتا ہو اس لیے کہ اندہ کا استعمال آم ہے لیکن اگر میرے پاس گھر پر پیسے موجود ہے لیکن ہاتھ میں موجود نہیں ہے گھر پر کتاب موجود ہے لیکن ہاتھ میں کتاب موجود نہیں ہے میرے پاس موجود نہیں ہے تو میں لدہ اور لدن کے استعمال نہیں کر سکتا کہ لدہ یہ کتاب تو لدہ یہ کتاب ان اسی وقت تک کہا جائے گا جب کتاب میرے پاس موجود ہو تو فرق اندونوں میں یہ ہے کہ ہندہ میں شیعہ حاضر ہونا موجود ہونا ضروری ہے اور لدہ اور لدن میں یہ شرط ہے شیئے کا عذر ہونا ضروری نہیں ہے شرط نہیں ہے اور ردہ و لدن میں یہ شرط ہے و جا فیہی لغات النخر اور اس میں یعنی لدن میں اور بھی بہت ساری لغت ہے کون کون سی لغت ہے ایر آپ کے ساتھ یہاں کتاب میں موجود ہے دیکھئے لدنی لدنی لدن لد لد اور لدو اس طرح لدن کو پڑھ سکتے ہیں کیسے لدنی لدن لدن لد لد اور لدو اور یہ سب بھی مبنی ہوں گے تو آج کا ہمارا اتنے ہی سبق ہے سوالات دیکھ لیجئے پہلا سوال مد اور منظور کی کتنے معانی آتے ہیں اور ہر ایک معانی کی مختصر سی تشریح کیجئے کہ کب کون سا معانی آتا ہے نمبر دو دوسرا سوال یہ کہ مارائیتو ہمد اور مارائیتو ہمند یوم الجمعاتی کی ترکیب کیجئے اور مارائیتو ہمد اور منظور یومانی کی ترکیب کیجئے تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ لدہ والدن کے کیا معانی آتے ہیں اور لدہ والدن میں کیا فرق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسرا سوال ہمدارا ہے تیسرا سوال ہمدارا ہے تیسرا سوال ہمدارا ہے